ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں انڈین میڈیا پریز سیم ایوب یا پھر سائم ایوب ان کا پروننسیشن شاید سائم ہے یا سیم ہے وہ آپ کریکشن کر دینا سائم ایوب وانڈرفول بیٹنگ پیشاور ظلمی ورسز مولتان سلطان کے میچ میں جو ہارنے کے بعد حالانکہ ظلمی ہاری ہے لیکن ظلمی کی ٹیم سے ایک نام نکل کر آیا ہے سیم ایوب کیا کھلاڑی نکل کر آیا ہے کیا بیڈنگ کی ہے اس پہ کیا کہتا ہے سامنے کرنے پاکستان سپر لیگ نے جہاں بہترین لیند اور سپیڈ والے بولر پروڈیس کی ہیں وہیں اب گزشتہ رات کے میچ میں ایک ایسا بیٹر سامنے آیا ہے جس کی دھوم نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا پرائن میڈیا بلکہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں ہوئی ہے کراچی میں پیدا ہونے والے سائم ایوب جو کہ ابھی بیس سال کے ہیں انہوں نے 360 ایسی زیادہ شوٹس لگائیں کہ دنیا بھر کے لوگ اب انہیں پاکستان کے لیے ایک نئے ڈویلیرز قرار دے رہے ہیں ایبی ڈویلیرز جن کی ابھی بھی کرکٹنگ شوٹس کی بات دنیا بھر کے میڈیا پر چھائی رہتی ہیں اور ایسے ہی ایک کھلاڑی کی کمی کا سامنہ تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیکن اب سائم ایوب نے جس طرح کی آگے شوٹس کے لیے ہیں اور ہم یہ امید کرتا ہے کہ آگے آنے والے میچز میں بھی سائم ایوب اسی طرح شاندار کردگی کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ حال ہی میں ہونے والے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں سائم ایوب پلیئر آف تا ٹورنمنٹ رہے تھے اور انہوں نے بڑے زبردہ شوٹس کھیل کر ٹورنمنٹ کے سب سے زیادہ رن سکورر رہے ہیں جہاں پی ایس ایل نے سائم ایوب دیا وہیں پچھلے سیزن میں ہی محمد حارس جیسا ایک شاندار ہیرہ بھی بیٹنگ کی صورت میں پاکستان کو ملا تھا اور اگر اسی طرح کا یہ سلسلہ جاری رہا اگلے میچز میں نئے ہیرے تراش خراش کر کے پاکستان کو ملتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان سپر لیگ دنیا کی سب سے ٹوپ کی لیگ تو بنے گی بلکہ بند بھی چکی ہے پاکستانی نشتن کرکی ٹیم کو بھی ایسے کیس طرح ملیں گے جس سے پاکستان کی نہ صرف بینچ سٹرینڈ سٹرانگ ہوگی بلکہ دنیا کو بھی یہ تگنی کا ناچ نہ جاتے نظر آ رہے ہیں اب اس سارے معاملے پر بھارت کے صحافی کیا کہتے نظر آ رہے ہیں سائم ایوب کو کس طرح ایک ہیرو قرار دیا جا رہا ہے آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں ایسان اللہ نے اس عور میں باور آجم کا اوٹ کیا میکل چھو اس عور میں اس نے ایسان اللہ پر بھی چھککا جوایا ہے اور باقی بولر پر بھی اباس اپڑی دی کے گیندوں پر بھی چھککا جوایا ہے اور بہت کمال کا بیٹر لگا مجھے اور اس میں بہت پوٹنسیل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایسے میں بتا سکتا ہوں جو آنے والے ٹائم میں آپ کو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں ایک تو ایسان اللہ ہے بہت ہی جلد مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سینئر بولر اگر انجر ہوتا ہے یا ریسٹ لیتا ہے تو بہت ہی جلد جو ہے ایسان اللہ کو ہم لوگ جو ہے انٹرنیشل کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایسا شیفٹ کے اوپر کی ہائٹ ہے بھائی بلکل دیکھ سکتے ہیں سوادھ ویلی دنیا کی سب سے خوبصورت ویلی میں سے ایک سوادھ ویلی حالانکہ بہت ڈشٹرپ ڈیلا کا رہتا ہے انفرشنیٹل بہت ہی جاندار ایک سو پچاس کے آس پاس کی سپیڈ ہے اور جس لائف کی جس مسکلات کو اس نے پیچھے کر کے بطلب اپنی کامیابیاں حاصل کی ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے اور سائیم ایوب کی باتی دوسرا پلیئر جو جس کو آپ بہت جلدی انٹرنیشل کرکٹ میں آپ پاکستان کی اور سے کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہ سائیم ایوب ہے سائیم ایوب سائیم ایوب is equal to سائید انور ہرانکہ یہ بہت جلدی ہوگا اس طرح کہ کامیابیاں جنٹ رو کرنا ہے لیکن ہاں بہت ہی ہوں اور بہت ہی کابل بیٹر اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ یہ دو خلال جو ہے ایسان اللہ اور سائیم ایوب بہت ہی جلدی مجھے لگتا ہے جو ہم ان کو انٹرنیشل کرکٹ میں کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے بہت ہی ایمپریسیو انسا اللہ تو خیر ملتان کیا وہ تو بہت ہی امپریسیو ہے ہی ان کی بولنگ آج کل جو ہے بہت یادہ جو ہے تاریفیں بڑھو رہی ہیں اور ان کے باڑے میں میں پڑھ بھی رہا تھا کہ کیسے سوات ویلی کا رہنے والا ایک لڑکا جس نے پچھلی بار جو باڑھائی تھی پاکستان میں اس کا گھر گیا تھا اس نے اپنا گھر مطلب نئے سیرے سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے بسایا ہے راسید لطیف نے اس کھلاڑی کو اس پاس پولر کو ہنٹ کیا تھا اور تین تین فرنچائزی کے پاس اپسن تھا کہ وہ انسا اللہ کو سائن اپ کر سکتے تھے لیکن آخر کار اس کو جو ہے ملتان سلطان نے جو ہے سائن اپ کیا تھا انسا اللہ کی کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے بہت انسپائرنگ ہے جو ینگ لوگ جو جن کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بینا ریسورسز کی زندگی میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو انسا اللہ سے سیکھنی چاہیے کہ مطلب پورا گھر باڑ میں پہ گیا ایسا میں نے ابھی ایک سٹوڑی پڑھی ہے یہ سپنکرین پر ایک بہت ہی زیباردست سٹوڑی ہے انسا اللہ کی اور اس میں میں نے پڑھا کہ راسید لطیف نے ان کو ٹیلنٹ ہند کیا تھا راسید لطیف کی خوز ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہترین جیت رہی ہے ملتان سلطان کی اور ملتان سلطان کی ٹیمزو ہے ہمیشہ سے بہتر تھی لیکن سایم ایوب اس خلاڑی کے بارے میں میں آج بات کروں گا ڈیٹیل سے اس نے مجھے بہت امپریس کیا ہے کچھ سوٹس اس کے اتنے جاوردست تھے بھائی صاحب کہ سایم ایوب کو بھی راسید لطیف نے یہ فائنڈ کیا ہے راسید لطیف بہت ہی مطلب سینسیبل انسان مجھے لگتے ہیں پاکستان میں جتنے ایکس کرکیٹر ہے جن کے میں یوٹیوب چینل ہے جو دیکھتا ہوں میں راسید لطیف کو میں دیکھتا ہوں کوٹ بہینڈ چینل ہے ان کا اور ڈکٹر نومان نیاج کے ساتھ آتے ہیں کافی سلجھے ہوئے لگتے ہیں حالانکہ ایک بار بھرندر سہوا کے ساتھ بڑھیاں مطلب پرک ہے راسید لطیف کی کوز بتائے جارہے ہیں بہت اچھا لگن میں ان کی بات کروں گا سہیم ایوب کی بیس سال دو سو انہتر دن کے ہیں اور کیا جبردست دینی کے لیے ملتان سلطانس کی جیت سے کہیں جیت سے کہیں جیت سے سیم ایوب کے چچے ہو رہے ہیں اور اس سے دیاں دیکھے گا اس سے پاکستان کو فائدہ ہے اس سے پاکستان کو ایک بہت شاندار بلیباز ملا ہے محمد حریس کی اب جاکے انٹینٹے دکھویا ہے محمد حریس کیا دوڑا دوڑا کے مارا ہوا بندہ اور اچھے اچھے گیندباجوں کو انہوں نے کوٹا ہے آج کچھ دل شاک ہو جو انہوں نے رنس بنا کے مارا ہے جو چوکے چھکے لگا ہے مجھے میرا دد کے دل خوش ہو گیا بابر آجم آج رن نہیں بنا پیا جو لو کوئی بات نہیں آج رن نہیں بنایا ہر میچ میں کوئی بھی رن نہیں بناتا ہر میچ میں آپ تک کوئی بھی پیدا نہیں لیا جو ہر میچ میں آکے رن بنا دے یہ بات آپ ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا لیکن جو جو آج یہاں پہ بابر آجم کو ٹرول کرنے کے لیے آئے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آپ آج رناش کا دکھی چہرہ میں دیکھوں گا بھائی میں بہت زیادہ خوش ہو میں بہت زیادہ خوش ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کوئی بھی بلے بات جو ہے نا ہر میچ میں رن نہیں بنایا سکتا بابر آجم کی ٹیم کو بہت زیادہ گھڑیاں گندباج بلے ہیں جو ایک ایک اوبر میں سالین نو بول ڈالتے ہیں ایک ایک اوبر میں تین تین نو بول ڈالتے ہیں دو دو نو بول ڈالتے ہیں ایسا تھوڑی چلتا ہے برو ایسا تھوڑی چلتا ہے اور ایسا میں مقابلہ بھی نہیں جیت سکتا پچھلے مجھ میں بھی ہوئی باتا کچھ ڈالتے ہیں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اور اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کیا کہتا ہے نا اچھ ہوتا ہو اور کوئی پتہ ہے کہ آج بہت زیادہ مجھوں گھڑیاں آپ کو جو ہے ملا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے آرے ہیں اگلے میچ میں اگلے میچ میں جیتیں گے لیکن میں بات کرنے والا ہوں سیم ایوب کا کیا ٹائمینگ ہے کیا ٹائمینگ ہے اس بللے باج کی جو انہوں نے کورڈ رائب کھیلا تھا اور ایک تیر پر ان کو گیند پڑا تھا اور اگدب زیر موڑ کے انہوں نے جو مارا تھا وہ شاٹ ابھی بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے احسان اللہ نے تو احسان اللہ نے تو بابر آجم کو آؤٹ کیا اور انہوں نے امپریس کیا ہے اس کو آؤٹ کرنا نہیں بولتا ہے جو بڑا بللے باج رہتا ہے اس کو کوئی آؤٹ نہیں کرتا ہے اس کو امپریس کرتا ہے سچین کے سامنے جب کوئی دیند باجی کیا کرتا تھا تو سچین کو آؤٹ نہیں کرتا تھا وہ امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے بابر کتنے بڑے بللے باج ہے اور جو لوگ یہاں پہ ٹرول کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کئی لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ بابر آجم جو ہے نا اس لیے آج بابر آجم رانس نے بنا پایا دنیا کا صرف اکلोتا بللے باج ہے بابر آجم صرف acept اکلووتا بللے باج ہے جنہوں نے چیٹھ کرتے ہوئے 200 پلس رانس تھے تو دو سینچوری مارکی ہے اس بندے نے آج تک کسی بللے باج نے چیٹھ کرتے ہوئے 200 پلس رانس انٹرنیشن Voice level پر نہیں مارا کسی کتنی اوقات نہیں ہوئی ہے کسی کتنی اوقات نہیں ہوئی ہے تو بولنے سے پہلے جو ہے نا جڑا سا سٹاٹس جا کے دیکھ لے نا کہ تیرے باپ نے جا کے اتنے achievement حاصل کیا یا نہیں کیا اس بندے نے اکیلے اکیلے رزوان کے ساتھ انہوں نے میل کر 200 پلس رن چیچ کیا ہے اور اس میں سپھ بابا آجم نے دو دفا سنچوری سکور کیا ہے دو دفا انہوں نے سنچوری مارا ہے ٹھیک ہے اب واسے عبیب واسے عبیب وہ کرٹیسائج کر رہا ہے اس کا منہ ہے بھائی وہ اس کا کرٹیسائج کر رہا ہے آپ امت دیکھو نا اس کو آپ میرے پاس آؤ کے بھائی واسے عبیب کو ان کا اپنا بھگوان نے مو دیا میرا اپنا مو دیا میں جو بولوں گا مجھے کوئی روک نہیں پائے گا جو واسے عبیب کو بولے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا تو آپ کو لگ رہا ہے تو بھائی آپ کر سکتاو بھائی لیکن میرے کو یہ لگتا ہے نا کہ اگر آپ کو مقابلہ جتنا اگر آپ چاہتے کہ آپ کی ٹیم جیتے تو آپ کو ہمیشہ گیند بات بات جتا آئے گا بات تو صحیح ہے کہ پیشہ اور ظلمی کی جو بولنگ ہے بہت گندی ہوئی ہے فیلڈنگ بہت گندی ہوئی ہے ان کے اپنے جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں ان سے تو چھوٹی رہی تھی گین میں دیکھ رہا تھا لیکن ایک انگریز بندے سے بھی چھوٹ رہی تھی تو فیلڈنگ پلس بولنگ آپ صرف بیٹنگ پر نہیں جیت سکتے آپ بڑھائی سو تین سو کا سکور کر لو اور آپ فیلڈنگ اور بولنگ گندی کر رہے ہو تو وہ سکور چیز ہو جائے گا ظاہر سی باتیں بولنگ پر دھیان دینے چاہیے وہاں بریاست سے کیا بولنگ کرا رہا تھا اتنی گندی بولنگ کرا رہا تھا نو بول نو بول نو بول پر اس کا کنٹرول نہیں ہے یورکر نہیں مار پا رہے ہیں پورا پورا اوبر ایسی نکل رہا ہے ایک بھی یورکر نہیں مار رہے ہو تم لاسٹ کی ڈیتھ اوبر میں تو یہ چیز کھلتی ہے بات کریں سائم ایوب کی بہت زبردہ ستارہ نکل کر آیا ہے میں نے پہلی بار چہرہ دیکھا ہیلمٹ میں ہی دیکھا تھا میں نے ان کو کل کے میچ میں ملتان سلطان کے خلاف تو صرف ہیلمٹ میں ہی دیکھا تھا مجھے اس کا چہرہ نہیں بتا تھا بندے کا لیکن ابھی انہوں نے اس ایک پکچر جو سامنے آئی ہے تو وہ دیکھا میں نے ان کو کیا بندہ ہے بیس اکیس سال کا لڑکا ہے اور کیا زبردہ شورٹ کھل رہا ہے یہ بھی ڈی ویلیارڈ سے کمپیر کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ کلاس الگ تھا وہ الگ بندہ تھا وہ الگ چیز تھی وہ الگ ٹیلنٹ تھا جس کو ہم تھپ سپ کرتے ہیں اور سائیڈ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی مقام پر بیٹھ ہوا ہے لیکن ہا سیم ایوب کی بات کریں تو یہ الگ ہے میں نے ایک شورٹ دیکھا تھا میں اس کو بول رہا تھا دیکھتے ہوئے میں اس نے جب شورٹ لگایا یوں کر کر فلک کیا جب پیچھے کی طرف اس پر باؤنڈری گئی پیچھے چھکا گیا تھا اس نے بندے نے مر کر نہیں دیکھا اس کے اوپر کیمرہ تھا بہت دیر تک میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے مارا وہ اپنے آپ کو سنبھالا اس نے اور ادھر کو چلا گیا دوسری سائیڈ پر اس نے دیکھا ہی نہیں بھائی اس کو پتا تھا جھکا چلا جائے گا کیا زبردست شورٹ کھلاتا ہے آس سے ٹگڑا شورٹ لگا مجھے وہ باقی اوورال کیا زبردست بیٹنگ کی ہے ٹی ٹوئنٹی کے حساب سے آنا چاہیے ٹیم میں میں تو کہتا ہوں ابھی سے نظر رکھو صرف ایک میچ کے اوپر نہیں لے سکتے یہ بات بھی سچ ہے آگے کی پرفارمنس دیکھنی پڑے گی کی کنسسٹینٹلی وہ کیا پرفارمنس کر رہے ہیں محمد حریس ٹیم میں آ چکے ہیں بہت ٹگڑا پرفارمنس کر چکے ہیں ایک نام اور جڑ گیا ہے سائم ایوب تیسرا نام بولنگ میں جڑ گیا ہے احسان اللہ باقی جتنی تعریف کرو احسان اللہ کی پاریکی کیونکہ ہار ظلمی کی ہوئی ہے جیتا ملتان ہے کانگریچولیشن ٹو ملتان لیکن جرچے سائم ایوب کی بیٹنگ کے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیا کریشما کیا ہے اس نے کیا کہتے ہو ان کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ end کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی signing off